السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ایف کوکنگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جتنا فائن کٹنگ کرنے نہیں ہے جتنا فائن کٹنگ کریں گے مزیدار ہی ریسپی پکوڑے بنیں گے اور اس کے ساتھ ایک باریک کٹیوی پیاز ڈال دی ہے ساتھ میں ایک چھوٹا چمچ ون ٹی سپون کے برابر ادھر لسن کے پیسٹ شامل کر دیا ہے تو اس سے بہت ہی مزیدار یہ پکوڑے بن کر ریڈی ہوں گے اور ساتھ میں میں نے چوپٹ یہ ہرہ دنیا ہے وہ شامل کیا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون شامل کر دیں بہت ہی مزیدار اس کا فیلیور نکل کر آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ سپائسیز ایٹ کروں گی کٹا ہوا دھنیا ہے تو ایک کھانے کے چمچ کٹا ہوا دھنیا شامل کر دیا ہے اسی طرح کٹا ہوا زیرہ استعمال کروں گی 1 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی 1 ٹی سپون یہاں پر کٹی بھی لار میرچے ہیں وہ بھی ایٹ کروں گی تو بہت ہی مزیدار سپائسی یہ پکوڑے بن کر ریڈی ہو گی اور یہ جھٹ پٹ پکوڑے بن کر ریڈی ہوں گے تو یہاں پر یہ شامل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ پاس یہ کشمیری لار میرچے پیسیوی یہ تھیکی نہیں ہوتی تو 1 ٹی سپون اٹ کے ہے اور 1 ٹی سپون ہالدی کا شامل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہوں میں پر 1 ٹی سپون نمک اٹ کے ہے اور ساتھ میں چاتھ مسالہ 1 ٹی سپون شامل کر رہی ہوں تو بہت ہی سپائسی مزیدار سے یہ پاکوڑے بنتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پر یہ کون فلور کے استعمال کریں تو ٹو ٹیبل سپون کون فلور ایٹ کیا ہے اس سے جہے بہت ہی کرسپی اور کرنچی جہے پاکوڑے ہمارے ریٹی ہوں گے اس نے کون فلور ایٹ کیا ہے اور اگر آپ کے پاس کون فلور نہ ہو تو آپ چاول کاٹا یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر اور اس کے ساتھ یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب سکھی میتھی یا کسوری میتھی کا استعمال کیا ہے اس سے بہت ہی مزیدار سا فلور اس کا نکل کر آتا ہے تو ضرور ایٹ کریں تو اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے تمام چیزوں کو یک جان کر لینا ہے مکس کر کے اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں ہاف کپ میں نے بیسن کا استعمال کیا ہے اس بیٹر کیلئے جتنی ریکوائیڈ ہوگی اسی حساب سے ہم نے بیسن ایٹ کرنا ہے اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ تھوڑھوڑا کر کے بیسن ایٹ کریں گے ایک دم سے بیسن ایٹ نہیں کرنا ہے تو اس میں میں تھوڑھوڑا کر کے بیسن ایٹ کر رہی ہوں تو جتنی ضرورت ہوگی اسی حساب سے ہم نے بیسن کو ایٹ کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں بہت اچھے سی اس کی بائیڈن ہو رہی ہے تو یہاں پر تھوڑھ سا پانی استعمال کی ضرورت ہے یہاں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب اس میں پانی میں استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پر دیکھیں بہت اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں تو یہ ہمارا دیکھیں بلکل اچھے سے جو ہے مکس ہو گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں بہت اچھی سی بائیڈنگ ہو گئی ہے تو یہ ہمارا جو ہے بلکل بیٹر جو ہے ریڈی ہو گیا ہے پکوڑوں کے لیے تو بس آپ جس طرح چاہے جس شیپ میں چاہے بڑے چھوٹے پکوڑے ریڈی کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف اور یہاں میں نے اوئل رکھ دیا تھا گرم کرنے کیلئے میڈیم فلیم پر تو زیادہ ہائی فلیم پر ہم نے پکوڑے نہیں تلنے ہیں یہاں پر دیکھیں اوئل گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر اوئل میں میں اس طرح سے بیٹر ڈالتی جا رہی ہیں پکوڑوں کے لیے تو ڈالتی فون ہے جو ہے اس کو چمچ نہیں چلانا ہے کچھ دیر بعد چمچ چلائیں گے کچھ دیر بعد میں یہاں پر دیکھیں ٹرن کر رہی ہوں اس طرح سے ہم اولٹ پلٹ کرتے ہوئے پکوڑے اپنے ریڈی کر لیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار گرم گرم پکوڑے ریڈی ہو رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کتنی جھٹ پٹ طریقے سے ہمارے مزیدار سے یہ پکوڑے ریڈی ہوئے ہیں تو امید ہے آج کی ریسیبی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو گرم گرم سرف کریں چکنیا کیچپ کے ساتھ تو مجھے کمیٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسیبی کیسی لگی اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا